بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی اور عمران خان کو سنے بغیر عمران خان کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی یہ سماعت ملتوی کر دی گئی لیکن اگلی سماعت پر بھی عمران خان ہوں گے لیکن وہ کب ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا اب ایک تصویر عمران خان کی سامنے آئی اور پورا نظام ہل گیا تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو نئی تصاویر بھی عمران خان کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان تصویروں نے بھی پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے لیکن نہیں دوسری جانب بڑی عام ترین تفصیلات ہیں کیونکہ اصل گیم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں پڑی ہے نیا محاذ کھل چکا ہے سیکٹری دفاع اور آئی ایس آئی کے انچارج کو طلب کرنے تک بات جا پہنچی ہے اور اس سب کے اندر وزیراعظم کے فارغ ہونے تک کیونکہ اس وقت صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ریاستی ادارے ایک خوفناک تصادم کے دہانے پر آ چکے ہیں آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں صبح سے لے کر ابھی تک جو ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے والی ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے بھی کچھ مزید تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ گیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارا طرز صافت پسند نہیں ہے یہ اثر زائل اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں ان کے عمران خند صاحب کمرہ عدالت میں مکمل طور پر کانفیڈنٹ تھے عمران خند صاحب کو سکرین سے بھی ہٹا دیا گیا لیکن بعد میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس جمال مندو خیل نے جب انٹوین کیا اور سٹاف کو کچھ کہا تو اس کے بعد دوبارہ سکرین پر خان صاحب کو لگا دیا گیا مکمل طور پر تمام تر توجہ عمران خند صاحب پر تھی لوگ بینچ کے بجائے خان صاحب کو دیکھ رہے تھے آپ جو اپیلے ہیں ان پر سماعت تو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی لیکن عمران خند صاحب جو ہیں انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اب عمران خند صاحب کی کوئی ویڈیو سامنے آتی یا آڈیو تک آ جاتی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلی سماعت جو ہو اس پر مزید سختی کی جائے کہ جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں یا تصاویر جو ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکم نامہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ یہ سماعت اس کی اگلی ڈیٹ تو آئے گی جب کی بھی آئے اب امید ہے کہ قاضی صاحب جلدی کی لگائیں یہ نہ ہو کہ لمبا یہ کیس کھینچ دیں لیکن عمران خان کی موجودگی جو ہے وہ آئندہ سماعت پر بھی ہوگی اب سوالات تو اپنی جگہ پر ہیں کہ یہ سماعت برائے راست کیوں نہیں دکھائی گئی یہ ساری چیزیں اچھا شوکت بسرا صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیونکہ پچھلے وی لاغ میں ہم نے شام کیانی صاحب اور دیگر کچھ صافی ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ شوکت بسرا اور سیاست ڈاٹ پی کے نے بھی کہا کہ شوکت بسرا جو ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے ویڈیو بنائی لیکن انہوں نے اب اس سب کے اندر یہ کہا ہے کہ it wasn't me اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں ان چیزوں کا پتہ ہے obviously ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کاروائی کو دعوت دینا تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا لیکن ایک تصویر کو کیا پکڑتے دو مزید تصویر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں آپ اپنی سکرینز کیو پر بھی وہ دیکھ سکیں گے میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ زیادہ وقت خان صاحب کی تصاویر آپ کے سامنے چلوائی جائیں تاکہ ظاہری بات ہے قوم جو دیکھنا چاہتی ہے لیکن لوگوں کی چیخیں آہو بکا اور پکار جو ہے وہ دور دور تک سنائی دے رہی ہے حسن ایوب کو خان صاحب کے کھلے بٹن سے مسئلہ تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کی چیخیں اب آپ یہ دیکھیں تلت حسین صاحب جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا the whole plan has succeeded wonderfully یعنی پورا منصوبہ جو ہے وہ wonderfully execute ہو گیا ایک judicial call تھی اور ایک digital picture leak ہوئی ایک نئی sensation آگئی یعنی کہ public opinion نے یہ واضح کر دیا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں one part of the establishment is being played like a violent by the other part اب یہ جو انہوں نے بات کیا یہ بڑی خطرناک ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک establishment کے حصے کو establishment کا دوسرا حصہ باجے کی طرح بجار ہے اور ان کا باجہ بنا دیا ہوا ہے یعنی یہ basically اب اشتحال دلانے کے لیے establishment کو یا کیا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر تحقیقات تو اس بات پر بھی ہونی چاہیے اور سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی یہ سمات کیوں نہیں لائف دکھائی گئی اور سپریم کورٹ کے سبسکرائبر بھی گھٹنا شروع ہو گئے لوگوں نے کہا جہاں خان نہیں بکھانا پھر دس ہزار سے اسی ہزار پر سبسکرائبر کیوں گئے انہوں نے واپساً سبسکرائب کرنا شروع کر دیا کہ ایسے چینل کو پھر سبسکرائب کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تحقیقات اس بات کی ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی تصویر کیسے لیک ہوئی ایک تصویر پکڑنی تھی دو مزید تصویر ہو گئی ہیں سبھالو اب اور یہ تم لوگوں سے سملے گا نہیں عمران خان کی ایک تصویر سسٹم پر نظام پر اور سارے منصوبوں پر بھاری ہے یہ چیز انہیں پتا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں امپورٹنٹ چیزوں کی اوپر سب سے پہلے آج صبح یہ خبر آگئی اور ارلی موننگ آگئی کہ اسلام بدائی کوٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری نے مختلف خفیہ اداروں سے منسلک افراد کی عدالت پر داخلے پر پابندی آئد کر دی کوٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ مختلف خفیہ اداروں سے منسلک افراد کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے جسٹس تارک محمود جانگیری کی عدالت کے بار کھڑے اہلکار نے بھی تصدیق کر دی اور اس سب کے اندر یہ جو حکم نامہ یہ ساقی بشیر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کسی بھی خفیہ ادارے کا کوئی بھی اہلکار کمرہ عدالت میں کوٹ کی حدود کے اندر اور اسپیشلی پروسیڈنگز کے دوران جب وہ آتے ہیں اور اپنی نوٹس بناتی ہیں یا ریپورٹس لکھتے ہیں اور جا کر سارا کچھ بتاتے ہیں تو ان کی اوپر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن اصل مدہ اصل معاملہ جو ہے ایک شاعر ہے احمد فرہاد ان کی جو آپ کو پتا ہے کہ جو شاعر ہے ان کے حوالے سے جو چیز ہوئی ہے اور ان کو اب ڈکٹ کر لیا گیا ان کی اہلیا جو ہے انہوں نے احتجاج کی کال بھی دی لوگ اس میں بھی گئے اور کل یہ کیس جو ہے فکس کیا گیا پھر چھے بجے ایس ایس پی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تو انہیں کسی نامعلوم نے اٹھایا تو آپ نامعلوم لکھیں ایس ایس پی صاحب آپ ایس ایچو کے پیچھے کھڑے ہوں زمنی لکھ کے ہمیں دیں ہم پھر دیکھ لیں گے آج ناظرین اکرام اسلام آدھائی کوٹ میں مغوی کشمیری شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کی درخواست پر سمات جو ہے وہ شروع ہوئی جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب نے جب یہ سمات شروع کی تو ایس ایس پی آپریشنز جو ہے جمیل زفر انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں لیکن اس سب کے اوپر جو آج اہم ترین ریمارکس ہیں وہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہیں کہ اب بات جو ہے اب اس سے پہلے امران ریاض جو ہے وہ بھی غائب ہوئے تھے لیکن لاہور آئی کوٹ جو ہے وہ موقع دیتی رہی کہ نئی جی آئی جی صاحب آپ جا کے خود ایجنسیوں سے بات کریں آپ کچھ کریں یہ وہ پانی میں مدھانی زیادہ ماری گئی اس میں اور اس میں دبنگ طریقے سے جو اسلام آئی کوٹ نے جو اب ایک مغبی شاعر جو ہے لاپتہ شاعر جو ہے ان کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا ہے اس طرح کا سٹینڈ اس ٹائم پہ یہ اب دیگر گزشتہ کیسز میں نہیں لیا گیا اور اب چونکہ اسلام آئی کوٹ سیدھی ہو چکی ہے ڈھریکٹ ہو چکی ہے آئین اور قانون پر عمل درامت کے لیے اور اگر مداخلت کی گئی تو ادارہ جاتی رسپونس ملے گا جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس سے پیچھے اٹھنے کے معاملے پہ جو خط لکھا ہے اس میں توہین عدالت ٹاپ تک جائے گی اور یہ کل بات پھر سے ہو چکی ہے اسلام آئی کوٹ کے اندر کہ اگر کسی ایجنسی کے عام اہلکار نے بھی آکے تڑی لگائی یا ہمیں بلاک میل کیا تو توہین عدالت اس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل پر ہوگی یعنی اگر فور اگزامپل آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایف آئی اے کا کوئی اہلکار آکے دھمکاتا ہے تو ڈی جی ایف آئی اے آئی بی کا کوئی اہلکار آکے دھمکاتا ہے تو ڈی جی آئی بی یا آئی بی کے جو ہیڈ ہیں اسی طرح سے دیگر ایجنسیز جو بھی ہیں چاہے وہ سیویلین ہیں یا ملٹری سب کے لیے یہ اسلام آئی کوٹ اصول وضا کر چکا ہے جو کہ بڑا الامنگ ہے لیکن آج جو مگوی شائر احمد فرہاگ کے کیس میں ریمارکس ہیں وہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہیں کہ اب جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے تو وہیں دوسری جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس محسین اکتر کیانی نے جو ریمارکس دیئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہتے ہیں کہ بائی سے شرم ہے کہ پورے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جو اٹھایا جاتا ہے جب مہینوں بعد آتا ہے تو فیملی والے کہتے ہیں اور کچھ نہ کہنا ظاہری بات ہے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ سارے لوگ اغواہ کاروں کا ہی تحفظ کرتے ہیں ظاہری بات ہے کوئی باہر آ کر نہیں بتاتا اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اتنی انہیں اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ ان اغواہ کاروں کو سزائے موت ہونی چاہیے کوئی اور اغواہ کر کے پانچ روپے بھی مانگ لے تو اس کے لیے سزائے موت ہے ادارے اور ہر آدمی جواب دے ہے یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جواب دینا ہو امید ہے آئندہ لاپتہ افراد سے متعلق بھی کوئی قانون بنے گا قانون بنے گا اور اداروں کے اہلکاروں کے خلاف بھی مقدمات درج ہوں گے کیا امید ہم کر سکتے ہیں کمانڈر جو ہیں جنسی کے انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کر رہا ہوں جن پر الزام ہے میں ان کو بلا رہا ہوں اگر پھر بھی کام نہیں ہوگا تو پھر میں وزیر آزم کو بھی بلاؤں گا کیا وزیر آزم یا سیکٹری دفاع یا سیکٹر کمانڈر قانون سے مابرہ ہیں میرے سمیت سب لوگ جواب میں ہیں وردیوں اور بغیر وردیوں والے اغواہ کیے گئے بندے کو ڈھونڈ کر لائیں گے اگر نہیں لائیں گے تو ان کو اپنے دفاتر سے نکال دیا جائے گا یہ اب ایک بہت بڑی پیش رفت ہے آپ اس کے اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے اور کہاں پہ جا کے روکے گی اسلام آدائی کورٹ کے جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے آرڈر کیا ہے کہ سیکٹری دفاع سموار کو آئندہ سمات پر اپنے ماتحد تمام اداروں کے سیکٹر کمانڈر سے معلومات لے کر ریپورٹ جمع کروائیں سیکٹری دفاع کے نیچے آپ کو بتا ہے فوج بھی آتی ہے فوج میں ایم آئی بھی ہے آئی ایس آئی بھی ہے ساری ایجنسیز ہیں تو آبویسلی انہیں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ سیکٹری دفاع جو ہیں یہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی بھی ہیں تو اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سیکٹر کمانڈر سے معلومات لے کر ریپورٹ جمع کروائیں اگر کوئی پیشرف نہ ہوئی تو پھر سیکٹری داخلہ اور پھر سیکٹری اطلاع اور آخر میں وزیر آزم پاکستان کو بھی طلب کروں گا اور یہی ہے کہ جی اب انہیں بلانا پڑے گا ادھر اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے ساری صورتحال کے اندر کہا ہے کہ اگر ذمہ داری ادا نہ کی گئی تو صرف ان ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے ٹاپ آفیشلز کو گھر نہیں جانا پڑے گا اب وزیر آزم کو بھی گھر جانا پڑے گا اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کی گئی یعنی جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب جو ہے وہ اس وقت بڑا واضح امداز میں سسٹم کو یہ میسج کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا لاہور آئی کوٹ یا دیگر آئی کوٹ اس طرح سے نہ بھی ڈٹیں تو اسلامباد آئی کوٹ جو ہے چھ ججز کے خط کے معاملے کے بعد مجورٹی ایک طرف آ چکی ہے باقی اب اوویسلی اسلامباد آئی کوٹ میں پہلے جسٹس آمیر فاروق صاحب جس طرح سے بھی معاملات چل رہے تھے لیکن اب جسٹس آمیر فاروق صاحب بھی یوں لگ رہا ہے کہ اسی پیج پہ ہیں جس پیج پہ پوری اسلامباد آئی کوٹ ہے اور انہوں نے جس طرح سے خان صاحب کو کل زمانت بھی دی اور اب یہ جو سارے جج سائبان ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اور آج جسٹس موسیٰ نختر کیانی کے یہ ریمارکس مقتدرہ اسے کس طرح سے لے گی آپ یہ دیکھ لیں کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب بھی سپریم کورٹ میں ذکر کیا کہ یہ جو فیصل بھاڑا تڑیاں لگا رہا تھا کہ ہم جی پگڑیاں پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے اور یہ سب کچھ تو اس پہ اٹونی جنرل کو کہا اور اٹونی جنرل کو بھی کہا کہ آپ ذرا پیچھے ہی رہ جائیں جو پریس کونفنسے کر رہے ہیں انہیں تو دیکھ لیں گے آپ سے جو ویڈیو پیغام جاری کروائے گیا تو آپ بھی ذرا اپنے اسی میں رہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ قاضی صاحب اگر سسٹم کے آگے نہیں آنکھیں دکھا پا رہے لیکن پھر بھی دلیر جج ہے اور جج جو کہ اس سسٹم کو ٹف ٹائم دے رہے ایک شاعر یا عدیب یا ایک صحافی کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ ایک سسٹم کا معاملہ ہے اور سسٹم کو اس وقت جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کے اوپر یوں لگ رہی ہے کہ اس سے وہ ذرا سا بھی جسے کہتے ہیں کہ چوکنے نہیں جا رہے اور اس معاملے کے اندر اب کوئی ابحام نہیں ہے کوئی افسنگ بٹس نہیں ہے اور پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بہت واضح انداز میں اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات